بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سجدنا مولانا بالقاسم محمد وعالی القیبین الطاہرین المغسومین اللہ علیہ سجدنا مولانا بالقاسم محمد وعالی القیبین الطاہرین المغسومین ملیون عطاوته ملیون قیام یوم الدین اما بعد بعد قول الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ مبارکہ الحمد جس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی دوسری آیت الحمدللہ وعب العالمین جس کی تیسری آیت عرواحران الرحیم اور جس کی چوتھی آیت جس پہ غور کرنا ہے وہ ہے مالکی اور مدین کل والی آیت پھر ایک جملہ اس پر عرض کرتا ہوا آج کی آیت پر ہوتھ کریں کہ آغاز سورہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ وعب العالمین حمد ہے حمد ہے ملکیت بس اللہ کے لیے حمد ہے مخصوص بس اللہ کے لیے اس لیے کہ لام لام تملیق ہے یا لام لام اختصاص ہے یا لام اگر لام تملیق ہے تو ترجمہ کریں گے کہ ہر طرح کی حمد ملکیت ہے اس اللہ کے لیے جو رب العالمین جو عالمین کا رب ہے یا ہم ترجمہ کریں گے کہ ہر طرح کی حمد مخصوص ہے لام اختصاص ہے ہر طرح کی حمد مخصوص ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے تین علتیں اللہ نے یہاں بیانتی ہیں الحمدللہ کی کیوں ہر طرح کی حمد ملکیت ہے اس اللہ کے لیے پہلا جواب رب العالمین دوسرا جواب الرحمن الرحیم کیوں اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے اور تیسرا جواب یہ کہ مالکی یومتین توجہ کر رہا ہے کیوں الحمدللہ اس لیے کہ رب العالمین کیوں الحمدللہ اس لیے کہ رحمان الرحیم کیوں الحمدللہ اس لیے کہ مالکی یومتین وہ کیوں کہ یومتین کا مالک ہے اس لیے اس ہی کے لیے حمد مخصوص ہے مل کیا تو اس ہی کے لیے اللہ ہر طرح کی حمد اچھا اگر الرحمن الرحیم کا عراب آپ دیکھیں تو وہی عراب ہے جو عالمین اور رب کے لیے ہے رب العالمین الرحمن الرحیم وہ ان کے نیچے دے رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی کیا صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کی کیا صفات بیان ہو رہی ہیں جو موصوف کا عراب ہوتا ہے وہی صفت کا صفت اور موصوف کو عراب میں ایک جیسا ہونا چاہیے یہ عدبیات میں سر آتی ہے یعنی ہم مدسے کے اندر پڑھتے ہیں کہ صفت اور موصوف کا عراب میں کچھ چیزوں میں اشتراک ہونا ہے پھن میں سے ایک چیز ہے عراب عراب دونوں کے ایک جیسے ہوں گے مثلا یہاں پر الحمدللہ ہے اور یہاں پر لام کیونکہ اللہ کے اسم جلالہ کے اوپر لام لگا ہوا ہے تو اس کا عراب جو اللہ کے ہاں کا عراب ہے وہ ہے کسرہ الحمدللہ ہے اب آگے رب العالمین پھر آگے الرحمن الرحیم وہاں بھی نون کے نیچے وہی ترتیب چلی آ رہی ہے یعنی احکامات سب کے ایک جیسے ہیں یہ سلوات پڑھے درہ محمد وآلہ اور پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ کیوں الحمد اور ہر قرآن کی حمد اس اللہ کے لئے مخصوص ہے یا اس اللہ کی ملکیت ہے کہ جو مالکی یوم دین جو یوم دین اب آئیے درہ آپ نے دہنوں کو پلٹائیے آج کی گفتگو کی طرف کہ آج ہم اس چوتھی آیت پر غور کر رہے ہیں تین لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں مالک یوم اور ادین تو پہلے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے مالک کا کیا مطلب ہے اور پھر یوم کا کیا مطلب ہے اور پھر دین کا کیا مطلب ہے ہم پہلے اس کی تفقیق کریں گے تجزیہ کریں گے الہدہ الہدہ غور کریں گے جیسے ماضی میں بھی ہم نے اسی طرح الفاظ پر غور کیا اور پھر ہم اس کی ترقیب بنائیں گے کہ کیوں مالک یوم دین کی ترقیب اللہ نے بنائی ہے کیوں اللہ نے یہی جملہ ترقیب دیا ہے اللہ چاہتا تو کوئی اور لفظ بھی ترقیب دے دیتا لیکن اللہ نے یہاں عیسیٰ کریمہ میں اس ترقیب کو کیوں رکھا ہے تو سب سے پہلے مالک کے پر غور کر رہا ہے کہ مالک کہتے کسے ہیں بہت عظیم پیغامات میں اپنی دانس میں مبکن ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب مبالغہ کر رہے تھے کوئی عظیم باتیں نہیں تھیں لیکن میں اپنی دانس میں تفسیری انداز جو ہے مجلس کا انداز اور درسی انداز میں آپ کو معذر میں فرق ہوتا ہے اور تدریسی اور درسی انداز میں کچھ رویہ اور روش اور انداز اور طریقہ مختلف ہوا کرتا ہے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے آپ اسی انداز سے سنیں اور میں اسی انداز سے آپ کو سناؤں جب بات آئے گی مالک کی تو یہاں پر علماء اہل تفسیر نے اس کے دو تلفز کی ہیں بعض اسے پڑھتے ہیں ملک کی یوم الدین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک کی یوم الدین ملک ملک باز نے اسے پڑھا ہے ملک کی یوم الدین ملک اور باز نے اسے پڑھا ہے مالک کی یوم الدین اس میں ایک بحث ہے یعنی بڑے مفسروں میں تو سو سو سفوں کی بحث کی ہے کہ یہ مالک ہے یا ملک ہے یہ مالک اس سورہ الحمدلہ کی تفسیر میں بعض گزرگ مفسرین نے آیت اللہ جوادی آمنی تو پچھس یا تیس طرف کی بحث کی ہے کہ مالک ہے یا ملک ہے دونوں پڑھے گئے ہیں دونوں قاریوں نے پڑھے ہیں فرائے زمانے پہ عمبر نے نبی کے زمانے کے قاریوں نے نبی کے زمانے کے صحابہ نے سنا کے نبی کیا قرمارے ملک کی یوم الدین کہا ہے پہ عمبر نے باز نے کہا نہیں نبی نے کہا ہے مالک ہے یوم الدین کیا کہا ہے پہ عمبر لہٰذا قاریوں نے دونوں طرح پڑھائے اب یہ مالک ہے یا ملک ہے اس پر ایک بحث ہے بڑی حسین بحث اگر اللہ کو کہتے ہیں ملک تو اس کا کیا مطلب ہے اور اللہ کو کہتے ہیں مالک تو اس کا کیا مطلب ہے اور وہ جو قیل و قال اقوال کی بھرمار اور پھر رد و بدل اور پھر تردید و تسبیق اس کے نتیجے میں حضرت آیت اللہ خوئی اور حضرت آیت اللہ جعبادی عاملی کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ میں یہاں بیان کرنوڑی حضرت آیت اللہ کوئی نے تفسیر البیان کے اندر آیت اللہ جعبادی عاملی نے تفسیر تسلیم کے اندر جو نظریہ دیا ہے اور اکثر کا یہی نظریہ ہے علمائے مقتب احلی ویعت کا اکثر کا نظریہ وہی آتگ powerful یہ مالک ہے یا ملک ہے اچھے کیا فرق ہے اگر ملک بولیں گے تو کیا ہوگا مالک بولیں گے تو کیا ہوگا ملک استعمال ہوا ہے قرآن میں اللہ کے لئے صرف یہی نہیں لفظ ملک اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے ویسے ہی لفظ مالک لفظ ملی اور لفظ ملک یتین ہو اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے قرآن میں یعنی یہ بات بھی زہر مبارک پر رہے کہ صرف یہاں پر مالک یوم الدین ہم پڑھ رہے ہیں تو کسی اور جگہ پر ملک بھی ہے اللہ کے لئے اندہ ملک مختدر اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے اندہ ملک مختدر یہاں لفظ ملک استعمال ہوا ہے سورہ مبارک ناس آخری سورہ عجیب حسن ہے استاد موسیق قرآتی نے جمعہ لکھا ہے کہ عظیم حسن ہے کہ قرآن کے سب سے پہلے سورے میں مالک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قرآن کے سب سے آخری سورہ میں ملک کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ جو سورہ میں پڑھنا ہوں مالکendeین اب چاہے ملک الناس ملک الناس سب سے آخری سورہ قرآن میں کونسا سورہ ہے سب سے آخری سورہ چھوڑا سا آؤں کریں میں سعود چھوڑا سا بولتے رہیے بڑی نائت ہوگی آپ کی سب سے آخر سورہ سورہ ناس سورہ ناس کے حدر ملک قلب استعمال ہوا اللہ کے لئے اور سورہ الحب کے حدر مالک قلب استعمال ہوا اللہ کے لئے لہذا مالک ملک یا ملک دونوں پر پردگار عالم کے لئے استعمال ہوئے ہیں یہاں پر کیا وہ رات ہے اور کیوں ہم ملک اور مالک کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور کیوں ہم پھر بزرگ علماء اکرام کا جو نظریہ آئے ہیں نبایات کی روشنی میں کہ ہم مالک کہیں گے ملک نہیں بولے گئے ہیں ملک نہیں اتمیثال دی ہے ایک مفسر میں کہ اگر کسی کو ہم کہتے ہیں ملک تو ذہن جاتا ہے سربراہی باکشاہی سلطنت کے اوپر تسلط کے حوالے سے مثلا عربی دوان میں ہم اپنے ملک کے سربراہ کو ملک کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ملک ایک مملکت کے اوپر ملک بادشاہ سربراہ ملکت کے بڑا ملک مملکت کے اوپر سرکرستی رکھتا ہے مالک نہیں ہوتا اسے کچھ لوگوں نے بٹھایا کچھ عرصے بعد کچھ لوگ اسے اتار دیں گے کسی اور کو بٹھا دیں گے آج اس کے پاس ہے کل اس کی اولاد کے پاس یہ ملکت میں تقسیم ہو جائے گی اور تبدیل ہو جائے گی تو وہ ملک تو ہے لیکن مالک نہیں ہے تو یہاں پر رفعہ گارِ عالم نحباب وہی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے لیے لفظ ملک نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے مالک مالک میں اور ملک میں فرقی ہے جس کی ملکت تبدیل ہو سکتی ہو وہ ملک ہو سکتا ہے مگر مالک کی ملکت تبدیل ہے ہمیشہ جس کا تسلط رہے ہمیشہ جس کی حکومت رہے اسے مالک تبدیل ہے لہذا ہمارے بزرگوں کا نظریہ ہے کہ یہاں لفظ مالک اور وہی ہم پڑھتے بھی ہم یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یومتین مالکہ مالکہ وہ چیز جو تمہارے لیے ہے وہ چیز جو تمہارے لیے ہے مالکہ ملکیت مالکہ ہے ملکیت یعنی جو آپ کے لیے ہے جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کی چیز ہے وہ ملکیت ہے اور رحمان الرحیم کہ مالک ہونے میں اور ہمارے مالک ہونے میں کیا پڑھتے ہیں ہم یہ جو کپڑے اپنے تن پر لیے بیٹھے ہیں ہم اس کے مالک ہیں یہ جس گاڑی میں ہم بیٹھ کر آئیں جس سواری پر ہم بیٹھ کر آئیں یا مثال کے طور پر جس گھر میں ہم رہتے ہیں یا جیم میں جو ہمارے چند نوٹ ہیں ہم اس کے مالک ہیں اللہ بھی مالک ہے لاؤز مشترک ہے یہ زمین کس کی ملکیت ہے دکھا ہوتا ہے یہ ملکیت پیچنے کے لیے فروغ کرنے کے لیے اس نمبر پر آپ کا کریں مالک ہوگا کچھ ملکیت اس کے لیے لکھا ہوا ہے یہ اتنی بڑی عراضی کس کی ہے اس کا مالک کون ہے کوئی جاندار گھوم رہے کا اس کا مالک کون ہے استعمال ہوتا ہے نہیں مہابروں میں بہابروں میں ہم اپنے لیے بھی اور اپنے ہی جیسے لوگوں کے لیے لفظیں مالک کو استعمال کرتے ہیں تو یہ مالک کون سائے بہی تو یہاں مالک کی تین تقسیم کی ہیں ایک مالک اعتباری ایک مالک اعتباری ایک مالک اعتباری ایک مالک اعتباری ایک مالک حقیقی مگر مالک حقیقی کی بھی تو قسمیں کی ہیں مالکِ حقیقیِ محدود اور مالکِ حقیقیِ مطلق تب وہ جو ہے اپنے ہاتھ کی ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ مجھے لگے گا کہ آپ نے ساتھ میں مالکِ اعتباری مالکِ فرضی مالکِ قراردادی مالکِ آرزی مالکِ تصوراتی تصور کر لیا ہے میں نے کہ یہ کپڑے میرے تصور کر لیا ہے میں نے کہ یہ مکاس میرا ہے اعتبار کر لیا ہے میں نے کہ یہ مکاس میرا ہے چند دن پہلے کسی اور کا تھا میں نے گیا his really start کے پاس اس نے کہا جی میں نے اتنے میں ان کو بیچا انہوں نے کہا جی اتنے میں میں نے خریدا اپسے پہلے اعتبار تھا فرض کیا ہوا تھا تصور کیا ہوا تھا کہ امتہ ہے اب تصور کر رہے ہیں اعتبار ہے صرف اعتبار تصور فرض یہ مالکِ اعتباری ہے ہم لوگ مالک ہیں مگر مالکِ اعتباری ہے فرضی مالک ہے تصوراتی مالک ہے اور کیا تصور اس سے زیادہ حقیقت پائے گا یعنی اس سے زیادہ تصور کو اور کچھ اور ہم کہیں گے کہ یہاں آنکھ بند ہوئی مہا فوراً تقسیم کا حکم تصور تھا نہیں تھا کسی نے پوچھا معصوم سے سلوات پڑھے گا محمد و عالم محمد اللہ حُنہ صلیہ محمد صلیہ کہ اس دنیا کے بارے میں آپ فرمائیں کہ دنیا کیا ہے فرمان لگے خواب ہے یہ دنیا کیا ہے خواب ہے جیسے ہم خواب سے اٹھتے ہیں تو وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں دیکھی ہوتی ہیں خواب میں ہم کہتے ہیں خواب تھا حقیقت تھوڑی تھی جیسے ہم اپنے بستر پر لیٹ کر طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں خواب تھا ایسے ہی جب انسان مرے گا تو کہے گا خواب تھا اعتباری ہے فرضی ہے اب افسوس تو یہاں اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو چیز فرضی ہو اعتباری ہو قضم مراتی ہو خواب کی چیز ہو اس پر لڑائیاں ہوتی ہوں اس پر قتل ہوتے ہوں اس پر مقدمے ہوتے ہوں اس پر دوسرے کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوتا ہوں اعتباری فرضی قراردادی تصوراتی ہے خواب کی کیفیت ہے یہ گپڑے ہمارے نہیں ہیں یہ مکان ہمارا نہیں ہے یہ ہم نے فرض کر لیا ہمارا ہوتا تو ہماری بات مانتا نا جی بڑا حسین جملہ ہے یہاں پر اللہ مزیشانہ جبادی کے فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا ہوتا تو ہماری بات مانتا ہے تو ہماری بات مانتے نہیں ہیں ہم اگر اپنے کپڑوں کو حکم دیں کہ یہ پانی بن جائے اگر ہم اپنے مثال کے طور پر گلاس کو حکم دیں کہ یہ کپڑا بن جائے تو مانے گئے نہیں لوگ پر گئیں گے بات بے وقوف ہیں ماغل نے کیا باتیں کرتے ہیں لیکن جو مالک ہوتا ہے مالک الملک تو تِل ملک من تشاہ مالک الملک کون ہے اللہ ہے اور جسے چاہے ملک عطا کر دے تو جسے وہ ملک عطا کرتا ہے وہ ہاتھ کے دوہون کو کہتے ہیں موٹی بن جا تو وہ موٹی بن جا دے مالک اللہ ہے مگر جسے ملک عطا کر دے تو جب اللہ ملک عطا کرے گا تو وہ اعتباری عطا نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ اعتباری مالک نہیں ہے اللہ قراردادی مالک نہیں ہے اللہ مالک حقیقی ہے جب مالک حقیقی سے کسی کو ملک دیا جائے گا تو فرضی نہیں ہوگا وہ حفیت ہی ہوگا وہ باتی منت ہوگا میں کتنا ہی چاہوں اپنی زمین کے اوپر اکڑ کر چلوں اور رہلت ہو جانے پر مجھے اسی زمین میری زمین میں دفنانا یہ میری ملکیت تھی اور معلومہ دو مہینے کے بعد قبر کھول کر دیکھا تو اسی زمین نے جس کے امالک تھے اتنا برا حال کیا واستہ یہ تمہاری چیز تھی تو یہ تمہارے پر تصرف کیسے کر دیں گے تمہاری ملکیت تھی تو یہ تمہارے پر اثر کیسے دکھا رہی ہے تمہارے پر اس کا اثر دکھانا بتاتا ہے کس بات میکن چیزوں میں لباس میں زمین میں مکام کے حوالے سے اپنے روپے پیسے کے حوالے سے مالک اعتباری ہیں لیکن کچھ چیزوں میں ہم مالک حقیقی ہیں مگر محدود ہیں کچھ چیزوں میں ہمیں ملکیت حقیقی ملکیت دی گئی ہے مگر وہ بھی محدود ہیں اور وہ کیا ہے ہم اپنے بدن پر مالک ہیں ہم اپنے بال کٹ سکتے ہیں ہم اپنے ناپون کٹ سکتے ہیں ہم اپنے بدن کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس حد تک کہ جانبا جائے جی ڈاکٹر عدیب رزوی اللہ انہیں زندگی دے اور اس پاکستان کی خدمت کا انہیں اور موقع تھا فرمائے الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں اور بن خصوص پاکستان میں جو خدمت گزار لوگوں کی اگر فہرس ہونے اور اس میں پہلے پانچ لوگوں کا نام آئے تو اس میں ایک ڈاکٹر عدیب رزوی ہے ایسا ہی کہیں یہ گردوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں اس کے پیوندکاری کے جو س آئیو ٹی پیوندکاری کے جو ماہر ہیں ڈاکٹر عدیب رزوی نے پیشلے دنوں تراجی امیورسٹی میں ایک سیمنار رکھوایا آزا کی ڈونیشن کے عبارے سے اہدائے آزا جی میں اپنا گردہ میں اپنا مثال کے طور پر جگر میں اپنا مثال کے طور پر فیپڑے دل آنکھ مثال کے طور پر یہ چیزیں ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کسی اور کے تو ملکیت مالکیت حقیقی محدود ہوگی تب ہی تو آپ آنکھ دینے کا حق رکھتے ہیں آپ کی چیز ہے جو آپ دے رہے ہیں اس پر ایک سیمنار ہوا جس میں جناب مفتی شیرانی صاحب تھے اسلام نظریہ تھی کونسل کے جس وف چیرمن ہے جناب مفتی منیو رحمان تھے اور الحمدللہ میں اس کے اندر شریف تھا ہم نے اپنے مقالے پیش کی انہوں نے بھی مقالے پیش کی اور کراچی یونیورسٹی کی طرف سے وہ کتاب کی شورت میں بھی وہ مقالے چھپ چکے ہیں آزا کی پیونکاری اور اسلامی تعلیمات ایسے کسیس کا عنوان ہے براؤن رنگی کتاب ہے وہ بہت زیادہ بہران اس آئیوٹی کی طرف سے بھی اور یونیورسٹی کی طرف سے بھی عام کی گئی ہے تو اس میں ہم نے اپنا مقالہ پیش کیا اور الحمدللہ ہمارا مقالہ کسی سے کم نہیں تھا اس لیے کہ حضرت آیت اللہ مقاری مشنازی نے حضرت آیت اللہ خود آیت اللہ جوادی آمری نے ہمارے اور بزرگوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے اس وقت پانچویں نمبر پر ہے ایران آزا کی رونیشن میں یعنی وہاں گردے کا مریض اس لیے نہیں مرتا کہ گردہ نہیں ہے اس کے پاس گردے پہلی بینک میں گردوں کا بینک جو ہے وہاں پر ہر ملک کے ادر ان چیزوں کے بینک ہوتے ہیں وہاں جو گردوں کے حوالے سے بینک ہے جی اس کے اندر پہلے ہی اتنے گردے رکھے ہیں کہ کوئی مریض گردہ فین ہونے کی بنیاد پر نہیں مرے گا خون کی ڈونیشن وہاں سو فیصد ہے ہمارے میں معلوم ہے کتنی ہیں اٹھا رہے تھے پاکستان میں ہم اٹھارہ فیصد ہمارے خون لونٹونیٹ کیا جاتا ہے اور زیادہ ہمارے میں بیچا جاتا ہے اب الحمدلہ کنٹرول ہو گیا ہے میڈیکل کی دنیا میں کہ خون بکا ہوا خون نہیں کریت رہے لوگ نہیں استعمال کر رہے اور عجیب داستانے ہیں میرا موضوع نہیں ہے یہ لیکن اتنا حسین ہے کیونکہ میں نے مقالہ لکھا اس پر محنت کی تو بہت ساری بات ہیں جو لوگ خون کو بیچتے ہیں اس خون کی تاثیر کچھ ہو رہے ہیں اور جس خون کو دونیٹ کیا جاتا ہے اس خون کی تاثیر کچھ ہو رہے ہیں یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں خلوس اور سچائی یہ جو خلوس کا جو جذبہ ہے وہ حتی ہمارے عمال میں بھی ہمارے بدن پہ بھی اثر کرنا ہو رہا ہے اس کی تاثیر ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ پچاس ویسے سے کم محصر رہ جاتا ہے جو بیچا جائر گیا ہوتا ہے اور جو سچائی اور خلوس اور نیت اچھی کر کے دیا جا رہا ہوتا ہے وہ تقریباً اسی فیصد سے اوپر اثر دکھا رہا ہوتا ہے اور بہترحال قاضی کی پر بدکاری کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئیں میرا موضوع نہیں ہے لیکن جلدی سے اثر کرتا ہوں کہ وہ آزاد جن کا دینا کسی کی جان بچانے کے لیے نہ ہو بلکہ زندگی بہتر کرنے کے لیے ہو ان آزاد کا اپنی زندگی میں دینا حرام ہے تقریبا جو چاہو گا دوبارہ کہہ رہا ہوں وہ آزاد کہ جو آزاد کسی کی زندگی کے لیے ضروری نہ ہو بلکہ زندگی بہتر کرنے کے لیے ہو ان آزاد کا اپنی زندگی میں یعنی ڈونر کی زندگی میں دینا حرام ہے مثلاً انگلیاں انگلی اگر کسی کے نہیں لگی بھی ہوگی تو کیا وہ مر جائے زندگی بہتر کرنے کے لیے زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے مثلاں گھڑنا مثلاں پیر مثلاں آنکھیں مثلاں ناکھ مثلاں کان کئی باہر کا حصہ اپنی زندگی میں ایسے آزاد دونیٹ کرنا جو کسی کی زندگی کے لیے ضروری نہ ہو کٹنا دینا حرام ہے یعنی میں اپنی زندگی میں اپنی آنکھیں کسی کو نہیں دے سکتا شرن حرام ہے لیکن وہ آزاد جو کسی کی زندگی کے لیے لازم ہو اور میری زندگی بھی اس کے ہٹ جانے اور کٹ جانے کے بعد باقی رہے گی جیسے گردے ایک گردہ ہم اپنے کسی عزیز کو دے دیں اور ایک گردہ ہم خود رکھ لیں ہمیں ایک گردے پر زندگی رہ سکتے ہیں وہ بھی ایک گردے پر زندگی رہ سکتا ہے لہٰذا یہاں میرا دینا ثواب بھی ہے واضحات واجب بھی ہے عزیزانِ قرامی بہت ساری باتیں اپنے بارے میں کرنا اچھا نہیں ہے لیکن میں آپ سے عزت کر رہا ہوں کہ اگر میری مغزی موت باتے ہو جائے اور آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی اس بات پر غور کریں کہ اگر ہماری مغزی موت باتے ہو جائے جو حقیقی موت ہوتی ہے دل کی موت حقیقی موت نہیں ہوتی دل کا بند ہو جانا حقیقی موت نہیں ہے دماغ کا مر جانا حقیقی موت ہوا کرتا ہے طب قدیم میں دل کا بند ہو جانا حقیقی موت ہوا کرتا تھا طبع جدید میں دماغ کا بند ہو جانا حتیقی موت ہے اور آپ اور ہمیں سن کر یہ خوشی ہونی چاہیے کہ امام جعفر صادق نے چودہ سو سال پہلے بتایا کہ جس کا دماغ مر جائے وہ مردہ ہے آپ نے بھی بات نہیں سنی سلوار پڑھیں محمد چودہ سو سال پہلے امام کا فرمان ہے کہ جس کا دماغ مر جائے وہ مردہ ہے اگر دل زندہ بھی ہے تو وہ مردہ شمار کی جائے گا اگر دماغ مر گیا ہے اور آج سب جدید یہ کہتی ہے کہ اگر دل چل رہا ہو اور دماغ مر چکا ہو تو یہ آدمی مر چکا ہے اور جس کا دماغ مر جاتا ہے اور دل باقی رہتا ہے یہ دل کسی کا بارہ گھنٹے کسی کا دو گھنٹے کسی کا چوبیس گھنٹے کسی کا ساہتر گھنٹے تک بھی دل یہ چلتا رہتا ہے جب تک دل چلتا رہے گا آپ کے عادہ زندہ شمار کیے جائیں گے آپ مردہ شمار کیے جائیں گے بھئی تھوڑا سا گردن ہلانے پر پابندی نہیں ہے میں آپ لوگوں کو دیکھ بھی نہیں رہی یہ روشنی مجھے آپ کو دیکھنے نہیں دے رہی ہے ایک سلوات اور حدیعہ کریں نبی کے ذات پر تو آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور میں خود بھی اس طرف آماتا ہوں کچھ ہی دن بعد انشاءاللہ اس کا فارم بھی ہم پھر کریں گے اس کا ایک طریقہ ہے باقیدہ صرف ایسے نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو وسیعت کر دی ہو کہ ہمیں اپنے آزا تو اگر ہماری مغزی موت واقع ہو جائے اگر ہماری مغزی دماغی موت واقع ہو جائے تو ہم بھی وسیعت کر سکتے ہیں کہ ہمارے آزا کسی بھی ضرورت مند کو دے دی جائے یہ صدقہ جاریہ ہے سواب ہے اور اچھا ہے یہ ہمیں وسیعت کرنی چاہیے بہت ساری اس میں پیسے ہیں موضوع میرا پھر میں بار بار دور آروں موضوع نہیں ہے اس میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں گے کہ اگر کسی کافر کو لگیا تو کیا ہوگا ہمارا دل جائے وہ کسی کافر کو لگیا تو کیا ہوگا ہم تو اتنے محدود ہیں کہ ہم کہیں گے کسی سنی کو لگیا تو کیا ہوگا اور سنی اتنا محدود ہے وہ کہہ گا کسی شیعہ کو لگیا تو کیا ہوگا ہم تو جن کے ماننے والے ہیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ نہ ہم سنی ہیں نہ ہم شیعہ ہیں ہم تو شنی ہیں کہاں ہیں اسلام کہتا ہے انسانیت کے پر بات کرو تمام تر قربانیاں اور تمام تر جاندنساریاں انسانی اقدار کی خاطر اٹھیں غرض غرض معاف کیجئے کہ زمین بات کو ہوتا ہو گئی لیکن آپ اس پر غور کریں کہ ہمیں اپنے آزا کو اگر ہماری مرضی موت واقع ہو جائے تو ہمیں اپنے آزا کو ڈونیٹ کرنا چاہیے وسیعت پہلے سے کرنے ہوئے گی البتہ دل ہمارا وہ چیزیں جو ہم اپنی زندگی کے لئے ضرور رکھتے ہیں اپنی زندگی میں نہیں دے سکتے ہیں وہ مرنے کے بعد ہی دیں گے تو ہم مالکیت حقیقی محدود رکھتے ہیں اپنے آزا کے اوپر یہی ضمن آپ کہہ لیجئے کہ جب ہم ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا سینہ نیلہ برا ہوتا ہے تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ اپنے بدن کو تکلیف پہنچانا غلط ہے مگر وہ جب اس باب میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے بدن کے آزا کاٹ کے دینا جائز ہے اور فرمائیں گے میں دوبار جملہ دوبارہ دوانا ہوں جب وہ علمی اعتبار سے مفتی صحابان آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے بدن کے آزا کاٹ کے کسی اور کو دینا جائز ہے اس کا مطلب ہے تکلیف دینا اپنے بدن کو جائز ہے مگر کیوں جائز ہے وہ کہتے ہیں کیوں کہ کسی کی زندگی اس کے اوپر منحصر ہے اس لئے ہم اپنے بدن کو تکلیف دے رہے ہیں تو جب ہم ماتم امام حسین کا کر رہے ہوتے ہیں جب اپنی بدن کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ہم پورے معاشرے کو زندگی دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو حیات دے رہے ہوتے ہیں پورے سماج کو ہم متوجہ کر رہے ہوتے ہیں حیات کی طرف زندگی کی طرف باقی زندگی کی طرف ہدایت کی طرف نمائی کی طرف عزیزانِ گرامی مالکیتِ حقیقیِ محدود ہم رکھتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ہے جو مالکیتِ حقیقیِ مطلق پر بتا ہے لہٰذا یہاں مالک صرف اللہ ہے مالکِ یومِ دین اب یہ مالک اچھا اس کی تعریف کی ہے بزرگ عالمِ دین نے کہ مالک کی تعریف کریں ہر چیز کی تعریف ہے آپ کی تعریف ہے میری تعریف ہے اسمائی کی تعریف ہے اسممبر کی تعریف ہے تعریف کی بھی تعریف ہے تو خود مالک کی تعریف کیا ہے فرماتے ہیں مالک اسے کہتے ہیں جو اپنے مال میں جیسا چاہے تصرف کرنے پر ملہیت رکھنے والا مالک ہوتا ہے ہم اپنے مال میں اگر تصرف کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں تو جیسا نہیں رکھتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں رکھتے ہیں محدود ہے لیکن جو مطلقن اپنے مال پر تصرف کرنے والا مالک ہے مالک حقیقی کون ہے بولیے اللہ مالک حقیقی پر بودگار عالم کے ذات ہے عزیز آنِ قرآمی دوسرا کلمہ ہے دوسرا لفظ ہے یوم مالک یوم اور الدین یوم کا قیامت نظر ہے قیامت کے لئے یوم دین بھی استعمال ہوا ہے قیامت کے لئے یوم آخرہ بھی استعمال ہوا ہے قیامت کے لئے یومہ یقوم روح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندار پر مالک یوم دین مالک ہے یوم آخرت کا دین یعنی آخرت دین پر ابھی ہم بات کریں گے دین کے دو معنی کیے گئے ہیں یہیں سننے کی دین کے دو معنی کیے گئے ہیں دین کا ایک مطلب ہے اصول قوانی جی یہاں دین کیا ہے اسلام دین یعنی اصولوں کا مجموعہ اور دین کا ایک مطلب ہے جزا و سزا یہاں پر مراد جزا و سزا مالک یوم دین مالک ہے یوم جزا و سزا کار ٹھیک ہے ابھی یوم کیا ہے اور فرمائیں گے یوم در مقابل شب نہیں ہے یوم شب کے مقابل جو ایک مقوم ہے وہ یہاں مراد جائیں گے ایک مرتبہ ہم یوم کہتے ہیں دین کہتے ہیں یعنی جو مغرب پر ختم ہو گیا اس کے مقابل جو چیز آگئی وہ رات آگئی تو دن کے مقابل رات یہ یوم جو قرآن میں استعمال ہوئے مالک یوم دین اس سے مراد یہ رات کے مقابل والا دین نہیں ہے اچھا کیا خیامت ایک دن نہیں ہوگی کیا مالک یوم دین اتنا بڑا تام اتنا لبا تام کتاب 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 کچھ 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 جنت جا رہے ہوگے کچھ دوزب جا رہے ہوگے سواریاں آ رہی ہوگی حساب و کتاب ہو رہا ایک دن نہیں ہوگا لہٰذا یہاں پر یوم بے مقابل شب نہیں ہے لیل نہیں ہے بلکہ یوم کا مطلب ہے زہور تب وہ جو چاہوں گا زہور مالک یوم دین مالک زہور جزا سلوات پڑھیں محمد مالک زہور یوم یعنی زہور یوم یعنی زہور تب وہ جو چاہوں گا جیسے یوم کے بارے میں قرآن میں کل یومن ہوا فی الشان کل یومن ہوا فی الشان یعنی ہر دن آنے والا ایک نئی شان کے ساتھ ہے اللہ کیلئے نہیں اللہ کے ہر ظہور ایک نئی شان کے ساتھ ہے اللہ کے ہر ظہور ایک نئی شان کے ساتھ ہے اللہ لمحے لمحے سے بھی کم اگر دورانیہ کو تصور کریں تو اس میں ظہور کر رہا ہوتا ہے اللہ ظہور کر رہا ہوتا ہے ایک ایک لمحے میں لمحے سے بھی کم جسے آن کہتے ہیں تا وہ جو ہے نا لمحے سے کم کیا ہے آن لمحے سے بھی کم سیکنڈ سے بھی کم ہے آن آنات جسے کہا جاتا ہے بہت ساری آنات جمع ہوتی ہیں سیکنڈ بنتا ہے بہت سارے سیکنڈ جمع ہوتے ہیں تو منٹ بنتا ہے بہت سارے منٹ جمع ہوتے ہیں تو کیا گھنٹہ بنتا ہے گھنٹے جمع ہوتے ہیں تو کیا دن بنتا ہے دن جمع ہوتے ہیں تو ہفتہ بنتا ہے ہفتے جمع ہوتے ہیں تو مہینہ بنتا ہے مہینے جمع ہوتے ہیں تو سال اور سنہ بنتا ہے ٹھیک ہے کم ترین کریں گے آن کہہ لے گا اور ہماری قیمت جو لگائی جائے گی وہ ہمارے آن پر لگائی جائے گی سالوں پر نہیں لگائی جائے گی ہمیشہ قیمتی چیز تو چھوٹی چیز سے تولا جاتا ہے اور کریں بڑی نایت آپ کی تھوڑا ہاں ہوں کر دیجئے خفا نہیں بیٹھی ہے میرے ساتھ جتنی قیمتی چیز ہوتی چلی جائے گی اتنا اسے چھوٹے پیمانے سے تولا جائے گا لوہے کو تولا جاتا ہے بڑے بڑے باٹوں سے مگر سونے کو اتنے بڑے بڑے باٹوں سے ہی تولا جاتا ہے سونے کا پیمانہ ہوتا ہے گراموں میں کیوں کہ وہ مہنگی چیز ہے ہیرے کو تولا جاتا ہے گراموں کے ساتھ ہیروں کو کلو کے باٹوں کے ساتھ نہیں تولا جاتا ہے ہیرے کو اور سونے کو منوں اور ٹنوں میں نہیں تولا جاتا ہے گراموں میں تولا جاتا ہے اب مجھے خود تیہ کرنا ہے میری زندگی کتنی چیمتی ہے میں سالوں میں تولوں یا لمحوں میں تولوں ہم سے پوچھا جاتا ہے کتنے سال کے ہو گیا یہ کہنےondsفع بیالیس سال کے ہو گیا تو آپ نے بیالیس سال یعنی اپنا باٹ اترا بڑا رکھا ہے سال بھر میں باٹ رکھا ہے اپنا تولنے کا اگر تیمتی چیز ہوتی تو ہم گراموں میں تولتے یعنی لمحوں میں تولتے جب ہمارا حساب لمحوں میں ہونا ہے تو ہم نے بات کیوں بڑے بڑے رکھے وہاں قیامت میں تو ہمارا لمحوں کا حساب ہونا ہے تو جب قیامت میں لمحوں کا حساب ہونا ہے تو مجھے زندگی میں بھی اپنا حساب لمحوں کا کرنا پڑے گا سلوات پر حضر محمد و عالم آجی صاحب یہ آج آئیت مجھے چونکہ معلوم تنگ کر رہی ہے اگر اس کو بند کر سکتے ہیں تو کوئی ہے ریکارڈنگ تو ہو جائے گی تصویر بھی پڑھ جائے گی ہمارے قصور صاحب آپ جنگ سے تشریف ہے میں آپ کا احترام احترام ہے آگے آجائیں ایک سلوات پڑھیں نبی اور عالی نبی سلوات نہیں پڑھیں توجہ ہے نا پڑھا چیز تو یہاں پر ظہور پر آدھے ظہور جزا مالک ظہور جزا تفسیری جملہ کہہ رہا ہوں وہ یہ میں قرآن کی آیت نہیں کرتا مالک ظہور جزا جب جزا آئے رکھی اسی نقطے پر رکھی ہے جلدی نہیں کیجئے کوئی بات نہیں اگر ہم مالک یحمدین پر دو دن ٹھہرے رہے تو کچھ نہیں ہوگا مالک ظہور جزا تو اس دنیا میں جو اللہ ہمیں جزا ہی دے رہا ہے اس دنیا میں ہمیں جو قساط اور دیات اور سزا دی جاتی ہے شریعت کے مطابق وہ وہ حقیق ہی نہیں ہے وہ حقیق ہی نہیں ہے ہمیں جو جزا دی جاتی ہے مثلا ہم نے نماز پڑھی اس کی ہمیں جزا مل گئی ہمارے رسک میں اضافہ ہو گیا ہمیں جزا آتے ہی نہیں ہے یہ تو وقتی طور پر ہماری زندگی کی گاڑی آگے پڑھانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے حقیقی جزا تو ہمیں ملے گی آخرت میں جس دن ظہور جزا کی ملکیت ظاہر ہوگی یہی وہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ امام حسین کے قاتلوں سے حضرت مختار میں بدلہ لے لیا تو پھر روتے کیوں ہوں پھر ماتن کیوں کرتے ہو پھر عدداری کیوں کرتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک کے حضرت مختار سقافی نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا تھا شیعوں کو حسنہ دیا تھا بدلہ تو ہوئی نہیں سکتا امام حسین کے قاتل کا بدلہ لے گا تو اللہ لے گا اور فرمائیں گے کیا امام حسین کے قتل کا بدلہ شمر تھا یعنی اس نے امام حسین کو مارا آپ نے شمر کو مار دیا برابر ہو دیا امام رضا فرماتے ہیں ستر مرتبہ پوری قنیاں ماری جائے اور پھر زدہ کی جائے حسین کے قتل کا بدلہ نہیں ہو سکتا امام حسین کے حضرت مختار نے بدلہ لیا ہے وہ بدلہ نہیں ہے مالک یوم دین اللہ لے گا بدلہ ظہور جدہ و صدا کا دن جب ہوگا اور ملکی اجزاہر ہوگی اس وقت پتا چلے گا شمر و جزید کو اور حمان و شداد و فیرون کو اور ظالموں کو حضرت مختار نے یا مثلا مولا امیر مام نیم تو ضربت ماری ابن ملجم نے امام حسین نے بھی ایک ضربت ماری تھی وہ مر گیا اس میں تو علی ابن عبیتہ علی پہ قاتل کو دوک کے ساتھ کر لیا گیا تھا پھر ایلونا کیسا ہے پھر ماتم کیسا ہے نہیں یہ جزا جو یہاں دی جا رہی ہے یہ سزائیں جو یہاں دی جا رہی ہے یہ اعتبالی ہیں یہ فرضی ہیں عرضی ہیں وقتی ہیں دکھانے کی ہیں لوگوں کو حوصلہ دیتے کی ہیں لوگوں کو اپنے حوصلے پسٹ کرنے کے لیے کچھ کے حوصلے پڑھتے ہیں ان سزائوں سے کچھ کے حوصلے پسٹ ہوتے ہیں ان سزائوں سے یہ حقیقی سزائیں لکھتے ہیں حدیث کے اندر ہے آیات کے اندر بھی ہے بہت ساری آیات اس میں بھی رہنمائی کرتی ہیں اس دنیا میں ان چیزوں کا ظہور ہوئی نہیں سکتا یہ محدود دنیا ہے یعنی ہماری اچھائیوں کا ثواب ہمیں دنیا میں نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ جگہ محدود ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس محدودیت سے نکلوں گے تو ثواب ملے گا پھر اسی لیے اللہ نے ایک ظہور کے لیے ایک موقع موفر کر دیا ہے ظہور جزا و سزا کے لیے ایک موقع کو پرانے دیا ہے جیسے ہم قیامت کیا تھے جیسے موفر کر دیا ہے مالک یوم دین مالک زہور جزا جب زہور جزا و سزا ہوگی اس کا مالک اللہ ہے تکھو جاؤں گا بات میری روشن ہے برنو دگار عالم اس دن لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا یوم کا مطلب ہے ظہور اب فضائل اہل بیت سننے والے لوگ جو الحمدللہ سارے ہی سننے والے ہیں ذرا ایک جملہ سنیں السلام علیکہ یا ایام اللہ اے اللہ کے دنوں آپ پر سلام اہل بیت یوم اللہ اہل بیت اللہ کے دن ہے یا ایام حفتہ یہ آپ دعائیں پڑھتے ہیں زیارتیں پڑھتے ہیں ہفتے گدن پیغمبر کے ساتھ اتوار گدن جناب زہرہ کے ساتھ یہ جو دنوں کو آپ تقسیم کریں مفاتی میں دعائیں ہیں یہ آئیمہ کے ناموں کے ساتھ ایام یہ ایام ظہور ایام یعنی ظہور یوم یعنی ظہور المتجلی لخلقہی بخلقہ اے وہ اللہ جو اپنی مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے اللہ اپنی مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے اللہ اپنے جلوہ دکھاتا ہے مخلوق پر مخلوق کے ذریعے مجھ مخلوق پر اللہ اہل بیت جیسی مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے اور پھر قیامت چونکہ زہورِ عامال اور جزا و سزا کا دن ہے اس لئے اہلِ بیت کو آپ جب سلام بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ موازین العامال اے عامال اے عامال کے ترازوو تم پر سلام ہم اپنے عامال کو جس ترازو میں رکھتے ہیں وہ ہے محبت اہلِ بیت توجہ چاہوں گا محبت اہلِ بیت عامال کا ترازو ہے میں نے نماز پڑھی اسے رکھ دو محبت اہلِ بیت کے ترازو میں اگر محبت اہلِ بیت کا وزن تمہارے عامال سے مناسبت رکھتا ہوگا تو ایک مرتبہ اس کو کوئی فضیلت ملے گی پرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی مالکِ ظہورِ دین وَمَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدین سُمَّا مَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدین صبح انفتاب تو میں کیا پتا کہ یومِ دین کیا ہے یومِ جزا و سزا کیا ہے تب ہی کہا گیا ذِعَلِقَ الْيَوْمُ الْحَقْ یہی واقعی دن ہوگا کیا اللہ کیا اور دن واقعی نہیں ہے حقیقی دن نہیں ہے جن دنوں میں ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہو وہ روشن کب ہیں دن کا مطلب ہے روشن وہ دن روشن کب ہیں جب ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہو اگر روشنی جل رہی ہو اور میرے اندر بھی نائی نہ ہوں تو مجھے کچھ نظر آئے گا دو نور چاہیے نا ایک ظاہری نور چاہیے ایک باطنی نور چاہیے اگر باطنی نور ہی نہیں ہوگا تو ظاہری نور خائدہ نہیں پہنچائے گا میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا وہ ہے یوم الحق واقعی دن ہوگا جس دن میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور اس دن کیا ہوگا آواز لگے گی لیمن الملک اليوم مالک یوم دین ذہن میں رہے آپ کے جب سب قیامت میں جمع ہو جائیں گے میں کہ آواز آئے گی لیمن الملک اليوم آج کس کا دن ہے آج کس کی ملکیت کا دن ہے آواز آئے گی لِلَّهِ الْوَاِدِ الْقَحَامُ آج اللہ کی ملکیت کا دن ہے جو واحد بھی ہے جو قابار بھی ہے عزیزان اگرامی قیامت کا دن یوم الدین کا دن ظہورِ فضائل اور عظمتِ اہلِ بیت کا دن بھی ہے قیامت کا دن ظہورِ عظمتِ اہلِ بیت کا دن بھی ہے جنابِ زہرہ کی سواری آئی گی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے جنابِ ابو طالب اللہ جنابِ ابو طالب کو لائے جائے گا انبیاء کی شکل میں مولا لی کا فرمان ہے میرے بابا ابو طالب کو قیامت میں مالک ملکوں کی طرح پادشاہوں کی طرح لائے جائے گا اور سیمائر انبیاء کی شکل میں لائے جائے گا جنابِ عظمتِ اہلِ بیت کا دن بھی ہے جنابِ عظمتِ اہلِ بیت کا دن بھی ہے جنابِ عظمتِ اہلِ بیت کا دن بھی ہے ہے فسرِ سید آقا ہے بے عظمتِ تے چل تے چل کے تجھ کو رکھنا ہے ایک دن یا امام المنتظر آلہ جل آلہ جل یا امام المنتظر آلہ جل یا امام المنتظر آلہ جل نرہِ حیدری آلہ جل اللہ حمام آشاءاللہ یوم الحق ہے سب ظاہر ہو جائے گا سب کو پتا جائے گا دلیل دینے جا رہا ہوں قرآن سے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن یوم یقوم روح والملائکہ تو صفحہ جس دن روح جو ہے وہ کھڑی ہوگی اور ملائکہ مضبوطی کے ساتھ سب باندھے کھڑے ہوں گے اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ اسے جسے رحمان اجازت دے اللہ جسے رحمان اجازت دے اب سوال ہو رہا ہے ہمارے استاد چھے ام میں آئے مولانا روشن علی ہندی صاحب ہمیں نحج البلاغہ پڑھاتے تھے یا ہم ان کے باتے بلاغہ پڑھنے جاتے تھے ان کا بڑا حسین جملائے وہ فرماتے ہیں اللہ ہی پوچھے گا کہ آج کسی حکومت ہے اللہ ہی جواب دے گا میری حکومت ہے محفول نہیں ہوگی اللہ کہہ گا لیبن الملکل یوم آج کس کی حکومت ہے اللہ ہی کہہ گا آج تیری حکومت ہے کسی کو اجازت دے گا کہ وہ جواب دے کے اللہ ہی واحد القحار کسی کو اجازت ہوگی بولنے کی جو یہ کہے گا کہ اللہ ہی واحد القحار واحد القحار کی حکومت ہے ملکی عطا جس کے لیے جو واحد القحار ہے آپ غور فرمانے کو کون ہے جس کو اللہ اجازت دے گا بولنے کی قرآن نے اجازت دے دی ہے قرآن نے اس جگہ بتا دی ہے کہ ہاں کچھ ہوں گے جنہیں اللہ بولنے کی اجازت دے گا اب قرآن کہتا ہے جب قیامت آئے گی زمین شٹکے کھائے گی لوگ مر جائیں گے تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے وہ انسان کون ہے یا اس انسان کا نام آپ بتا دیجئے یا ہم اسے محمد اور علی کہتے ہیں صلوات پڑھے محمد اور علی اللہ بولنے کی حق کا دن ہے تعلیق علوم الحق اس وقت عظمتیں ظاہر ہوں گی اس وقت حدیثت روشن ہوگی اور سب کو پتہ چلے گا کہ مقام نبی اور مقام علی اور فاطمہ اور حسن حسین کیا ہے مالک جوم الدین اب آخری نقطہ اور اس کے بعد میں آپ سے سوالات لوں آخری اس باب میں اپنی گفتگو کو اور وہ یہ کہ قیامت ابھی موجود ہے یا نہیں جنت ابھی موجود ہے یا نہیں جہنم ابھی بھی موجود ہے دنیا ابھی موجود ہے اور جہنم ہے تو جنت بھی ہے جہنم اور جنت ہے تو قیامت بھی موجود ہے یا میں اگر اس کو یوں کہوں کہ قیامت ایک معدوم اور مفروض چیز نہیں ہے تو وہ جو چاہم ہوں گا ایک ایسا تصبر نہیں ہے جو ابھی ادم ہو ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ قیامت منائے گا بعض روایات میں ہیں کہ جو یہ عرفات کی سرزمین ہے جہاں آپ حج کرنے کے لئے قیام کرتے ہیں اسی سرزمین کو میدان قیامت منائے گا اسے پھیلا دے گا روایت ہے یہ حدیث ہے اسی زمین کے پر قیامت بپا ہوگی ہے اللہ جن لوگوں کو اس طرح زمین پر لے گیا ہے اللہ ان کا جانا قبول کرے اور جو نہیں کہیں وہاں جا کر کچھ آنسو ضرور بہا کر آئیں تاکہ قیامت میں وہ زمین دواہی دے وہی زمین قیامت کی زمین ہے بات روایات کے اندر ہے قیامت معدوم یا مفروض ہے نہیں قیامت موجود ہے مفروض نہیں ہے معدوم نہیں ہے جس کے اوپر یہاں میں نے چار دلائل آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جارداش کی ہیں پہلی دلیل دو باتیں بہراج ہیں سلوات پڑھیں محمد و آدم تمام سنی شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جب گئے تو آپ نے عذاب میں مقتلہ لوگوں کو دیکھا آپ نے سزا میں مقتلہ لوگوں کو دیکھا طویل حدیث مہراج ہے تو وہ پیغمبر اکرم کا ماذا اللہ خواب نہیں تھا یہ فرضی باتیں نہیں تھیں پیغمبر نے لوگوں کو عذاب میں مقتلہ دیکھا ہے ایک چیز ہے دوسری دلیل ہے مفہوم برزخ برزخ کہتے ہی اسے ہیں جو درمیان میں ہو دو چیزوں کے دنیا اور آخرت دنیا اور قیامت اس کا درمیان کیا ہے برزخ اگر آخرت نہیں ہے اگر قیامت نہیں ہے جی تو پھر برزخ کا مطلب ہی نہیں ہے پھر تو کہیں دنیا اور برزخ دو عالم ہیں دنیا اور برزخ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ برزخ درمیانہ وجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرف بھی کوئی اور کوئی وجود پائے لکھتا ہے یا یہ دنیا ہے پھر برزخ ہے پھر آخرت ہے وہ وجود ہے موجود ہے لیکن جب یہ دنیا مکمل ختم ہو جائے گی تب اس کا ظہور ہو کسی چیز کا ظہور میں نہ ہونا اس کے وجود کے عدم کی طرف نشاندہی نہیں کرتا ہمارے امام اس وقت موجود ہیں مگر ظہور میں نہیں ہے ممکن ہے کوئی ظہور نہ رکھتا ہو مگر وجود رکھتا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ظہور نہ رکھتا ہو مگر وہ موجود ہو اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب ظاہر ہیں نہیں ہے میرے پر مگر سب موجود ہیں میرے سامنے سب یہاں موجود ہیں مگر سب ظاہر نہیں ہیں معلوم یہ بہا کہ ظاہر ہونا اور ہے اور موجود ہونا اور ہے پیغمبر اکرام چالیس سال تک مکہ میں موجود رہے ظاہر نہیں تھے کہ یہ نبی ہے جب آپ نے فرمایا میں نبی ہوں تو آپ ظاہر بھی ہو گئے تو ظاہر ہونا اور ہے موجود ہونا اور ہے ایک چیز کا ظاہر ہونا اور ایک چیز کا موجود ہونے میں دو باتیں ہیں قیامت موجود ہے ظاہر نہیں ہے ظاہر جب ہوگی جب تو قیامت آئی گی اور اللہ اس کو ارادہ کرے گا اور وہ دل اللہ خرار دے گا دوسری دلیل دوسری دلیل خود قرآن کہہ رہا ہے لَا تَرَبُنَّ الْجَحِيمِ سُمَّا لَا تَرَبُنَّهَا اَنُ الْيَقِينَ کون دیکھ رہے ہیں جہیم کو بھڑکتی ہوئے آگ کو دو زخشونوں کو کون دیکھ رہے ہیں اہلِ دل دیکھ رہے ہیں جنت کی نعمتوں کو کون محسوس کر رہے ہیں اسی دنیا میں اہلِ دل محسوس کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی چشم برزتی کھل جاتی ہے کچھ لوگوں کی برزتی نگاہیں کھل جاتی ہیں اسی دنیا میں ریاضت اور محنت اور عرفان اور ریاضت کی وجہ سے کچھ لوگ اسی دنیا میں حقیقت کو دیکھ رہے ہیں جسے تصفف کی دنیا میں اور ارفان کی دنیا میں اگرچہ فان و تصفوف میں فرق ہے وہ کسی اور موقع میں بات ہو لیکن اس وادی کے لوگ اسے مقاشفہ کہتے ہیں کشفہ کہتے ہیں اہلِ کشف جو لوگ ہوتے ہیں تھک تو نہیں رہنا پڑا جو اہلِ کشف لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہیں کھل جاتی ہیں چشف برزقین ان کی کھل جاتی ہے وہ حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جی وہ حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں خضبہ حمام میں بھی ہم ان مومنین نے متقین کی صفات میں بیعت کیا ہے کہ وہ قیامت کو دیکھتے ہیں وہ جنت کو دیکھتے ہیں یہ قرآن بھی کہہ گا ہے کچھ لوگ ہیں جو جہین کو دیکھتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں ایسے این و یقین آنکھوں سے دیکھتے ہیں سنکار نے اپنے ایک صحابی سے جن کا نام ہارے صاحب انہیں مالک لکھا رہے ہیں سوال کیا جب وہ دوسرے دن حضرت سے ملنے آئے صبح کے وقت میں تازہ تازہ دن وہ مدار ہوا تھا اور حارسہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی سے ملنے آئے تو حضرت نے فرمایا کہفہ اسبحتہ یا حارسہ اے حارسہ آج کیسے دن تم نے آناس کیا آج کیسے صبح کی تم نے کہفہ اسبحتہ کیسے تم نے آج صبح کی حارسہ کہنے لگے اسبحتہ موٹے یقین کے ساتھ صبح کی ہے روایت سنیے حرسہ کہتے ہیں کہ میں نے یقین کے ساتھ آج اپنے دن کا عبتprisingیا ہے حضرت فرمایا حضرت فرمایا اے حرسہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری یقین کی علامت کیا وہ کہہ رہے ہیں میں نے اصبحت و ابو sufficient میں نے یقین کے ساتھ صبا کی ہے حضرت فرمایا تمہارے یقین کی علامت کیا ہے نشانی کیا ہے تو حضرت حریس انجم ابیاء کہ میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں ان کی چیخوں کو سن رہا ہوں میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے آرائش اور آسائش اور آرام کو بھی دیکھ رہا ہوں نبی مقرم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمائے عبد النور اللہ قلب حلقا یہ سچ کہہ رہا ہے نبی کیا فرمار ہے یہ سچ کہہ رہا ہے یہ ایک ایسا عبد ہے جس کے قلب کو اللہ نے منور کر دیا ہے یعنی ممکن ہے کوئی شک اسی دنیا میں ہو اور اس کی چشم برزتی کھل جائے اور قیامت کی نگاہیں جو قیامت دیکھنے والی نگاہیں جو ہجاب کے اس طرف دیکھنے والی نگاہیں وہ اس کی کھل جائیں عزیزان اگرامی مجھے نہیں پتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے لیکن جو اہل کشف لوگ ہوتے ہیں جن کے چشم برزتی کھلی بھی ہوتی ہے ان کے لیے دیوار حائل نہیں ہے ان کے لیے دیوار حائل نہیں ہے کسی نے سوال کیا میرے معصوم امام سے کہ آپ علم غیب رکھتے ہیں حضرت نے فرمایا نہیں عالم غیب اللہ ہے ہم نے تو علم غیب رکھنے والے سے استفادہ کیا حضرت نے انکار کر دیا کہ نہیں عالم غیب اللہ ہے ہم نے صاحب غیب سے استفادہ کیا کچھ ہی دن گزرے کے ایک مرتبہ دروازے پر کسی نے دستک دی حضرت کی کنیز گئی اس کنیز کو دیکھ کر اس آنے والے نے بری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر خیانت کی ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھائے تو حضرت نے اندر کے ہجرے سے آواز دے کر کہا جو تم کر رہے ہوں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہمیں علم غیب نہیں ہے حضرت نے فرمایا ہمیں علم غیب نہیں ہے میری فلا چیز دو دن سے گھومیں مجھے ملنے گی سلوات پڑھیں گا محمد وعا رہے ہیں اس سے بلد سلوات دیا پا رہے ہیں جو چشم بردخی والے لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں کھلی ہوتی ہیں ہجاب جن کی آنکھوں کے آگے سہتے میں ہوتے ہیں ان کی پیفیتی کچھ اور ہوتی ہے آپ نے تو بھی غور کیا کہ آئمہ گنہ کیوں نہیں کر سکتے یہی جملہ ٹھیک ہے کہ آئمہ گنہ کری نہیں سکتے یہاں لوگ کہتے ہیں گنہ کری نہیں سکتے تو فضیلت کیا ہوئی گنہ کر سکتے ہو نہ کریں تب فضیلت ہے ہم کہتے ہیں آئمہ گنہ کری نہیں سکتے مقاشفے کی بحث میں آکے سمجھو تو تمہیں سمجھ میں آنا پر فرمایا کشف اور غرود حقائق اور ظہور حقائق کے باپ میں آکے دیکھیں تو آئیمہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اگر یہ گلاس مجھے معلوم ہو کہ اس کے اندر چھپکا نہیں پڑی ہے سمجھے ہیں اور کسی اور کو پتا نہ ہو اور وہ اسے پینے کے لیے آگے بڑھ جائے تو جتنی تکلیف مجھے ہوگی اسے نہیں ہوگی جتنی پریشانی مجھے ہوگی اسے نہیں ہوگی اسے جاتا کچھ ہو بھی نہیں لیکن میں اس کی حقیقت کو جانتا ہوں کہ مسئلہ اس میں فلا غلاظت پڑی ہوئی ہے تو میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچوں گا اسے پینے کے لیے میں پی نہیں سکتا یہ پانی یہ جو میں پی ہی نہیں سکتا یہ پانی اس وجہ سے نہیں کہ میں مجبور ہوں نہیں پی سکتا کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے اسے نہیں نہیں پی سکتا اس کی حقیقت کو اس پہ واضح ہے آئیمہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے گناہوں کی حقیقت آئیمہ پر واضح ہے سلوات پڑھیں عزمت اہلے رہے صاحبانِ کشف اور صاحبانِ ظہورِ حقائق جو حصیاں ہیں ان کی عزمت مفتریف ہے کوئی سوال ہو تو پہوئی ہے جی مائک نہیں آکے پاس مائک نہیں مائک نہیں مائک نہیں بھائی یہ پانی کنازم مجھے پتا ہے کچھ پی نہیں ہے برمحمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم